اسلام علیکم جی میں ڈاکٹر سونیا فواد اپنے ہومیپادک چینل میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں اور آج کا میرا ٹاپک ہے جی فیمیل انفرٹلیٹی کاؤزز یعنی بات کریں گے کاؤزز آف فیمیل انفرٹلیٹی ہماری پیچھلی تمام ویڈیوز کی ایک سیریز چلی ہے جس میں ہم نے میل انفرٹلیٹی کی تمام کاؤزز کو ون بائی ون ڈسکس کیا ہے تو آج میں نے ٹاپک چوز کیا ہے کاؤزز آف فیمیل انفرٹلیٹی اس میں تمام آپ کو کاؤزز بتائی جائیں گی اور ان کاؤزز کو ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ہم شیئر کریں گے کہ آپ کی ہر پرابرم کے ساتھ ہومیپادک ٹریٹمنٹ سائن اینٹ سیمٹمز اور لائف سٹائل پر بات اور جو آپ کیسے جو ہے اس کاؤزز کو کیور کر سکتے ہیں جو ہومیوپادک میڈیسنز ہوتی ہیں وہ جو ہے فیمیل انفرٹلیٹی پر بہت اچھے سے کام کرتی ہیں اور ہمیں نیچرل ڈیزرٹ ملتے ہیں اور یہ ہومیوپادک میڈیسن جو ہے یہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اس کا کیسے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی آج کا میرا ٹاپک ہے قوزز آف فیمیل انفرٹلیٹی میں پہلے آپ کو تمام قوزز بتاؤں گی جو کہ ہم نے اگلی تمام ویڈیوز میں ون بائی ون ڈسکس کرنی ہے جس میں آپ کو ایک ایک قوز پر پوری ڈیٹیل ملے گی آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ یہ قوز کیوں ہوئی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اور پیچھے کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ تمام پرابلمز ہو رہی ہیں اور پھر اس میں آپ کے لائف سٹائل کو چینج کرنے کا بتایا جائے گا کہ اگر اس طرح کی پرابلمز ہیں تو آپ لائف سٹائل کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو نیچرل اور آرگینک کھانے پینے کی چیزیں بتائی جائیں گی جس میں آپ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اپنی باڈی کو مینج کر سکتے ہیں اور انڈ پہ بات ہوگی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی کے ہر قوز میں ہم ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا ایفیکٹیو اور کتنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کروا کے جو ہے اپنے انفرٹیلیٹی کے مسئلے کو ٹھیک کر سکتے ہیں نمبر ون پہ ہمارے اپاس قوز ہے جی ڈیلیڈ چائل بیرنگ یعنی جن عورتوں کی لڑکیوں کی دیر سے شادی ہوتی ہے آفٹر تھٹی پائی یا تھٹی ایٹ تو ان کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے فیمیل انفرٹیلیٹی کی نمبر ٹو پہ ہے جی پی سی او ایس جو کہ ٹین ایج بچیوں سے ہی آج کل یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے پالی سیسٹک اوگریس سنڈروم یا پی سی او ڈی بھی اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ نمبر پر 3 پہ ہمارے پاس سٹریس اور لائف سٹائل ڈسورڈر اس کاریس سٹریس ہونے کی وجہ سے آپ کو انفرٹیلیٹی کی پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نمبر پہ جور پہ جیا انڈومیٹیس کاب بیر پرابلم ٹو پہ سے آپ کو انفرٹیلیٹی کی پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نمبر پہ کو مطابق شکار stones啊 انفرٹلیٹی کیا شکار ہو سکتی ہے اس کے علاوہ فائبرائیڈز ہے نمبر سیم پہ ہے جی ایرگولر پیریڈز ہے آبیلیشن ڈیس آرڈر ہے ہارمونل ایم بیلنسز ہے اور جی نمبر ٹین پہ موسٹ آف تا ایمپورٹنٹ کاؤز انوائرمنٹل فیکٹرز یعنی انوائرمنٹل آج کل آپ کو بتا ہے ہر کسی کا لائف سٹائل بدل چکا ہے انوائرمنٹل بھی چینجز بہت زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے یہ تمام جو ہے ٹین میں نے آپ کو کاؤزز بتائی ہیں اور بھی بہت سی کاؤزز ہوتی ہیں یہ مین اور کومن کاؤزز ہیں جس پہ ہم ون بائی ون ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ان تمام ویڈیو کی سیریز آپ نے ضرور دیکھنی ہے اس میں آپ کا بہت فائدہ ہونے والا ہے اور جو ہے آپ کو ون بائی ون ہر کاؤزز پہ جو ہے پوری ڈیٹیل بتائی جائے گی آپ اس کو اچھی طرح سے جان سکیں گے کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایک کاؤزز ہے یا کوئی ایک دو کاؤزز ہیں تو آپ اپنا ٹریٹمنٹ کیسے کروا سکتے ہیں اور اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھک آپ کو اس کاؤزز کے مطابق ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ اور ہومیوپیتھک میڈیسن بتائی جائیں گی جو کہ اگر آپ کو اس طرح کی پرابلم ہو تو آپ میڈیسن کھا کے بھی اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں سمٹمز پہ بتاؤں گی کہ آپ کو یہ اگر کاؤز ہے پی سی او ایس ہے فور ایکزمپل تو یہ یہ اس کی کاؤز ہوگی اور جی اس کے مطابق ہومیوپیتھک میڈیسن ہوگی اور یہ آپ نے لائف سٹائل لکھنا ہے تو آپ پی سی او ایس سے بچ سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو اس طرح کی کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ جو ہے ہم سے آن لائن کنسلٹ بھی کر سکیں گے آن لائن اپوائنٹمنٹ کے طرح آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر تو پاکستان میں کہیں سے بھی ہیں تو آپ مجھ سے آن لائن جو ہے میڈیسن بھی منگوا سکتے ہیں جو کہ اکارڈنگ ٹو سمٹمز ہوتی ہیں اور اکارڈنگ ٹو ریزیز ہوتی ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا کسی کو دو مہینے کسی کو تین مہینے کسی کو چار مہینے اور اگر فائبرائٹس ہیں تو یہ تھوڑا کیس لمبا جاتا ہے اور کیس کو تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ہم جو کنسلٹیشن کے بعد ہم بتائیں گے کہ آپ کتنا عرصہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا اور کیسے آپ اپنا علاج کیوا سکتے ہیں تو آخر پہ بات کریں گے ہمیشہ جیسے میں بات کرتی ہوں کہ اپنے لائف سٹائل کو ضرور چینج کریں اگر آپ کوئی میں سے کوئی بھی ایک کاز ہے تو ہمیشہ اب میں کہتی ہوں کہ اپنے وزن کو مینٹین کر کے رکھیں روزانہ بیس منٹ کی صبح و شام واک ضرور کریں پانی کا استعمال زیادہ کریں روزانہ ایک گلاس دودھ اور ایک سید روزانہ ضرور استعمال کریں پراپر جو ہے سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور لیں اور تاکہ آپ ایکٹیو رہیں آپ کا مائنڈ ایکٹیو رہے اور سٹریس سے ریلیف رہیں اور جب آپ وارک کرتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وارک کرتی ہے تو آپ کا آٹومیٹک سٹریس کو جو ہے وہ ختم ہوتا ہے سٹریس آپ کا تو ان چیزوں کے ساتھ ہم ضرور ڈسکس کریں گے ان ساری کازز کو ڈسکس کرنے کے بعد اگر بھی پھر بھی آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی کاز اور طرح کی ہے کوئی اور پرابلم ہے تو ہم آپ کومنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں اور اس پہ بھی آپ کو ویڈیو یا ڈیٹیل آپ کو ضرور بتائی جائے گی تو آج کے لیے اتنا ہی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جزی سے سبسکرائب کرنے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو میری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے کیونکہ یہ پوری ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ نالیجیبل اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیں گی تو ضرور آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور کومنٹ باکس میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ پہر ملیں گے جزیزار کلاؤ پر